جی عزیز طالبات، صالدوں، مردو عجب ہمارا آج کا لیکچر سبق مولانا حالی کے سیاق و سباق کے حوالے سے ہے سبق ہم پڑھ چکے اس کا مختصر جائزہ لیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے مولانا الطاف حسین حالی سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہے یہ سبق مولوی عبدالحق نے لکھا ہے مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم اثر سے لیا ہوا یہ مولانا حالی کا خاکہ ہے جو کہ ہمارے اس شاملے نساب سبق کا حصہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ مولانا حالی کی سر سید احمد خان کے ساتھ محبت اور اردو عدب کی خدمت ان دونوں کا اطراف اس سبق میں موجود ہے جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے سر سید احمد خان مولانا حالی کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اور دوسری طرف مولانا حالی بھی سر سید احمد خان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے مولانا حالی نے اردو عدب کو سادگی ایسی دی ہے کہ یہ ایک آرٹ بن گیا اور اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے حوالے سے تو وہ علیگر کالیج کے طالب علم تھے مولانا حالی جو تھے وہاں پہ قریب ہی ان کے رہتے تھے اور حالی ان دونوں حیات جعوید اور یادگار غالب یہ دونوں کتابیں جو ہیں ان کو مکمل کرنے کا کام کر رہے تھے حالی کی زندگی کے مختلف واقعات بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے بیان کیا ہے کہ انہیں کسی کے ساتھ بھی برا سلوک کا تن برداشت نہیں ہوتا تھا اسی طریقے سے وہ مختلف قسم کے تاثبات سے پاک تھے شیر و شائری کا شوق اس حد تک اور اسے بیان کرنے کا انداز ایسا کہ جب وہ سیدھے سادھے انداز میں مشاعروں میں بیان اپنے اشار پڑھتے تو لوگوں کے دلوں پہ اثر چھوڑتے چلے جاتے ہیں مولانا حالی مرود کے بھی پتلے ہیں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کرنے والے تھے اور سب سے بڑی بات ہے کمزوروں بے قصوں خصوصاً عورتوں کے حوالے سے انتہائی نرم دیر رکھتے تھے ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کا خاکہ بیان کرتے ہوئے ہمارے سامنے مولانا حالی کی بڑے خوبصورت تصویر کشی کی ہے اب جو زیر تشریح تباس جو آپ کے سامنے تشریحات میں اس کا ذکر ہو چکا اب ہم جب اس کا سیاکو سباک بیان کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہم پہلے بھی کرتے ہیں سبا کا نام مولانا حالی مصنف کا نام ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور اگر آپ اس کا ماخذ لکھنا چاہیں تو ماخذ اس کا چند ہم اثر ہوگا چند ہم اثر آپ لکھیں گے اور جب آپ اس کا سیاکو سباک لکھیں گے تو آپ مکمل طور پر مجموعی جائزہ چاہے پیش کر دیجئے چاہے اس سبق کا سے پہلے والا حصہ اور بعد والا حصہ یعنی جو ہمارا ایک سینڈر سائز ہے سیاکو سباک آپ اس سوالے سے بیان کر دیں مولوی عبدالحق بیان کرتے ہیں مولانا حالی کے بارے میں کہ مولانا حالی انتہائی دردمند رکھنے والی دردمند دل رکھنے والی شخصیت ہے جب مولانا حالی کو حضرت اللہ مرہوم کی کے عزاز میں دی گئی جو دعوت ہے بڑی شان سے منائی گئی جو جوبلی تھی اس میں بلایا گیا ہے تو مولانا حالی کو بھی مدعو کیا گیا وہاں پر جو افراد آئے ہیں وہاں ایک شخص نے جب برا رویہ اپنایا تو یہ چیز مولانا حالی کو بہت بری محسوس ہوئی مولانا حالی سادہ دل تھے دردمند در رکھنے والے تھے آجسی اور انکساری ان میں کوٹ کوٹ کے بھری تھی دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے مولانا حالی کچھ شیر کہنے میں ملکہ حاصل تھا کنات پسند تھے مروت کے پتلے تھے کسی کی بھی درخواست کو قطعا رد نہیں کرتے تھے تمام افراد کے ساتھ ہم دردی اور شفقت سے پیش آتے بڑی سے بڑی بات پر بھی بجائے ناراض ہونے کے شفقت کا سلوک کرتے تھے مولانا حالی قدیم تہذیب کا بے مثال نمونہ تھے شرافت ہم دردی ان کے چہرے سے نمائیاں تھی ان کی نیک سیرتی کی گواہی ان کے ہم مصر افراد دیتے ہیں اور مولانا حالی جیسی شخصیت عرصے کے بعد دوبارہ پیدا ہوتی ہے اب اگر ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پیرہ گراف میں بھی ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے سرسید مولانا حالی کی مختلف خوبیاں بیان کی ہیں کہ خاک ساری ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے اس کے ساتھ ساتھ آجزی ان کے اندر موجود ہے اور یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں اس کے باوجود چھوٹے بڑوں سے جھک کر ملتے خلوص سے ملتے اور اگر کوئی ان سے ملنے آتا تو خوش ہو جاتے اور جو ان سے مل کے چلا جاتا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے حسن اخلاق کی تعریف کرنے پہ مجبور رہتا ان کا رتبہ بہت بڑا تھا لیکن وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑھانا سمجھتے یعنی ان کے اندر غرور نامی چیز نہیں تھی وہ غرور جیسی بری بات سے مکمل طور پر بچے ہوئے تھے بڑوں کا عدب کرتے چھوٹوں پر شفقت کرتے اور بعض اوقات اپنے چھوٹوں کا بھی عدب کرتے آپ اس بات پر غور کیجئے کتنی وہ بڑی شخصیت ہیں کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ سب کا عدب کرتے ہیں تالمی علمی کے زمانے میں ایک بار علی گاڑ میں مقیم تھے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ میں اور مولوی حمید الدین مرہوم ان سے ملنے گئے تو وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر بڑی شرمندگی ہوئی یعنی وہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور ہمارے لیے وہ کھڑے ہو رہے ہیں مولوی حمید الدین نے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر محجوب کرتے ہیں یعنی آپ تو ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں آپ کھڑے نہ ہوں کھڑی ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دوسرے شخص کو بے پناہ عزت دے رہے ہیں اور آپ اس کی عزت میں کھڑے ہیں جب مولوی حمید الدین اور مولوی عبدالحق نے انہیں یہ کہا ہے تو جواب میں وہ فرمانے لگے ہیں آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں آئندہ آپ ہی تو قوم کے نا خدا ہونے والے ہیں مولوی عبدالحق اور ان جیسے جو نابگائے روزگار افراد ہوتے ہیں وہ آنے والے وقت کو بھاپ لیتے ہیں مولانا حالی بھی انہیں افراد میں سے ہیں وہ اس بات کو بھاپ چکے تھے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ نوجوانوں اس وقت ڈاکٹر مولوی عبدالحق بھی جوان ہے مولوی امید الدین بھی جوان تھے یہ افراد جوان افراد تھے اور مولانا حالی دیکھ چکے تھے کہ آنے والا وقت کیونکہ نوجوانوں کا ہے نوجوانوں نے قوم کی کشتی کو پار لگانا ہے چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی میں تعظیم نہ کروں تو اور کس کی کروں اور اگر ہم حقیقت کے دناظر میں دیکھیں تو یہ مولانا حالی کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے ان کی اس طریقے سے عزت کی اور یہ تو ایک واقعہ ہے حقیقی نظر میں ان کی زندگی کی کتاب ایسے ہی واقعہ سے بھری ہوئی ہے جب وہ مختلف افراد سے محبت کرتے مختلف افراد کے ساتھ وہ پیار بھرا سلوک کرتے اور ان کی عزت کرتے اور ان کا رتبہ اور بھی بڑھا دیتے